کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاک کو تو منع نہیں کیا لیکن مسجدوں کو پختہ بنانے کو منع کیا مسجدوں کو پختہ بنانے سے منع کیا اب آپ دیکھئے میں باہر تھا تو میں نے وہاں لوگوں کو سمجھایا میں نے کہا یہ قالین کتنے کا ڈالا وہ کہنے یہ ایک لاکھ پونڈ کا ہے میں نے کہا یہ تو بہت زیادتی کر دی آپ نے جناب اسراف کر دی آپ نے ایک لاکھ پونڈ میں تو پچاس مسجدیں بن جاتی بھائی نماز ہی پڑھنی تھی نا ضروری نماز ہے نا یہ قالین ہے کیا ضروری ہے لیکن یہ نماز تو میں نے کہا نماز کے لیے آپ نے ڈیڑھ لاکھ پونڈ کا قالین ڈال دیا بھائی نماز ضروری ہے تو ڈیڑھ لاکھ پونڈ میں تو سو مسجدیں بن جاتی قالین کیوں ڈالا تو ان کے چہرے اتر گئے میں نے کہا دیکھو اس سوال اچھا نہیں لگ رہا نا کہ لیکن ہاں میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے دن میں نماز کی محبت بز گئی ہے تو جو نماز کے لوازمات ہیں اس کے خلاف آپ سوال نہیں سنتے پکی مسجد کرنے سے منع کیا بخاری عبودعو شریف کے اندر واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد موجود ہے اور یہ عبودعو شریف کے اندر باب موجود ہے عبودعو فی بنائل مسجدیں مسجد بنانے کا بیان نبی پاک نے فرمایا مسجدوں کو پلستر تک نہ کرنا مسجدوں کو مسجدوں کو پلستر تک نہ کرنا چونہ تک نہ کرنا آج مجھے بتائیے جو کہتے ہیں ملاد جائز نہیں ان کی مسجدوں کو علاقے کہتے ہیں آئیے ہمارے وہاں سینٹرل موس اس کو ہم کہتے ہیں پا رہے ہیں کہنے کیوں کہ اس میں ٹریلین پونٹ لگا ہے اس میں ٹریلین ڈالر لگا ہے اس میں کرو روپے لگے ہیں آپ کو نہیں پتا ہم نے کہا کیا لگا دیا کہ لگے یہ ماربل کا پتھر دیکھ رہے ہیں کہا کہا یہ مارکٹ میں پتھروں کے تو کافی قسم ہے سو روپے دو سو روپے ہزار روپے یہ پچاس ہزار روپے فٹ ہے ہم نے کہا اچھا کہنے کہ یہ محراب کے اوپر آپ یہ لکھائی دیکھ رہے ہیں کہنے کہا یہ کراکسی میں کرنے والا دو سو روپے لیتا ہے ترکی سے بندہ آیا اس نے لاکھ روپے دن کے لیے تو میں نے کہا اتنی ذاتی آپ نے کر دیا اتنا پڑا اسراف آپ نے کر دیا اور آپ کو پتا نہیں حضور علیہ السلام نے مسجد کو رنگنے سے منع کیا اب ملا شریف پر اعتراض کرنے سے پہلے اس بات کو آپ سن لیجئے اپنے سے ایک تعلیق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَنْنَسَارَا یہ تعلیق موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرما میری امت مسجدوں کو ایسا سجائے گی جیسے یہودی اور نصرانی اپنی عبادت خانوں کو سجا کریں ملاد کے خلاف بولنے والوں ذرا اس منبر سے اتر گئے اب بات کرنا حضور نے اپنے ملاد کو تو منع نہیں کیا لیکن حضور نے مسجدوں کو سجانے سے منع کیا حضور نے مسجدوں کو مزیم قیمتی ماربل لگانے سے منع کیا اور اس پر پلستر کرنے سے منع کیا حضور صحیح علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا ملاد نہ کرو لیکن یہ ضرور فرمایا کہ مسجدوں کو خصورت نہ بنانا اب اس کی دلیل کیا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں فتا اوپر سے لے کے نیچے تک انور شاہ کاشمیری تک سب کہتے ہیں ذرا آپ دور تبدیل ہو گیا ہے اب لوگوں کے گھر بڑے اچھے بننے لگ گئے ہیں لوگوں کے گھر جو ہے وہ محل جیسے ہو گئے ہیں اب خدا کا گھر اگر ایک جھوپڑے جیسا ہو تو لوگ تو ایسی نمازیں نہیں پڑتے اور جھوپڑا اگر دیکھیں گے تو لوگ تو ایسی دور بھاگیں گے تو ہم نے مسجدوں کو اس لیے خوبصورت کیا مزین کیا کیونکہ لوگ کسی کا عدب جب کرتے ہیں جب اس کا گھر بڑا اچھا ہو کہنے گا کلی کی بات ہے ایک دوست آ کر مجھ سے کہنے گا جناب ہمارے محلے میں ایک صاحب رہنے آئے بہت بڑے آدمی لگتے ہیں تو میں نے پوچھا ابے رہنے تو آ جائیں تیرے کو کیسے پتا چلے گیا بڑے آدمی ہے کہنے گا ان کا گھر بڑا خوبصورت ہے تو کہا دیکھئے گھر ایک دل میں اثر ڈالتا ہے کہا ان کی گاڑی بڑی خوبصورت ہے تو یہ اثر ڈالتا ہے تو کہا اگر اللہ کا گھر جھوپڑا ہو مٹی کا ڈھیر کی طرح ہو اور لوگوں کی کوٹھیا ہو اس سے تو پھر اللہ کا گھر اگر بظاہر وہ اگر جھوپڑے کی طرح ہو تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدر کم ہو جائے گی نمازوں کی قدر کم ہو جائے گی اور آپ کو بتا دیں مدفر شاہ صاحب سن لیجی آہ یہ ہم نے مزید اس لیے خوبصورت بنائی ہے کہ تاکہ بے نمازی بھی آئے تو قارین کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو جائے فانوس کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو جائے دوست کو کہیں ابے تو جاتا ہے تو جاں میں تو نماز پڑھ گئی جاؤں گا تو میں نے کہا کیوں رسول اللہ نے تو منع کیا تھا کہ ان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس دور میں تقوی اتنا تھا کہ وہ امارتوں کے محتاج نہیں تھے تو میں نے کہا حضور کے دور کے صحابہ کو بھی جلوسوں کی ضرورت نہیں تھی عشق اتنا مضبوط تھا کہ کسی سٹائل کے ضرورت نہیں تھی ضرورت نہ تھی میں نے کہا جیسے جیسے دور دور ہوتا رہا لوگوں کے گھر پختہ بننے لگے تو مسجد کی عظمت کو جاگر کرنے کے لیے اللہ کی عزت دلوں میں بٹھانے کے لیے نماز کی طرف لانے کے لیے مسجدیں اس لیے خوبصورت بنائیں تاکہ بے نمازی بھی آئے تو نماز پڑھنے لگ جائے میں نے کہا دور صحابہ سے دور ہو گیا عشق مصطفیٰ دل میں کم ہونے لگا جشن چراغہ اس لیے کیا کہ جو پیار نبی جانتا ہو وہ دیکھ کر مصطفیٰ کے دلوں میں بن گئے